بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف کیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے شہر بھر کے اندر جتنے بھی اسکولیں کراچی کے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسپورٹس فیسٹیویل کے نام پر مختلف ایمن منقض ہو رہے ہیں آج ہم اپنے شو میں کوشش کریں گے کہ زیادہ تر جیمناسٹک کے حوالے سے بات کریں کیونکہ یہ کھیل آپ دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ کم عمر لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے سات اینیلسٹ کاشیف فاروقی صاحب اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اویس صاحب جو جیمناسٹک کے کوچ ہے ان سے بات کریں اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ننی سی گڑیاں بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام ہے علشبہ حیدر جو جیمناسٹک کے پلئر ہے اور اس نے جو ہے حالی میں جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ مختلف اسکولوں میں مقابلے جاری ہیں مختلف کھیلوں کے در جیمناسٹک میں اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا تینکیو علشبہ ہمارے شو میں سب سے پہلے کاشیف صاحب کے پاس آتا ہے کاشیف صاحب کوویڈ نے ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا تھا بہت سے جہاں پر عام لوگ متاثر ہوئے تھے وہاں پر کھلاری بھی بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے پھر ہم نے دیکھا کہ اسکول میں جو مختلف گیمز ہوتے تھے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہوئے دکھائی دیئے تھے لیکن اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہر بھر کے اندر کاشیف صاحب کے بہت زیادہ اب اسپورٹس فیسٹیبل مختلف اسکولوں میں منایا جا رہا ہے اور اس میں مختلف گیمز بھی رکھے گئے کیسا دیکھتے ہیں ان انیشیٹیو کو ہاں جہاں تک بات ہے کہ کوویڈ کے دور میں بہت سارے دو سال بلکل سپورٹس بھی بند ہوئیا تھا اور انڈور میں تو اور دادہ پابندی ہو گئی تھی تو کوویڈ کے بعد سے جو ایونٹ اسٹارٹ ہوئے ہیں اسکول اور کالیج اور یونیسٹی لیول پہ تو یہ بہت ہی شہتائیس کی بات ہے کہ ابھی جو ایلفہ ایڈیوکیشن نیٹور کے تحت یہ پانچوہ آل پاکستان جمناسٹی کے چیمپئنشپ ہوئی ہے اس میں ماشاءاللہ تقریب پورے پاکستان سے ٹیم آئی اور جس میں چارہ آر سے زیادہ ہر کٹیگری کے انڈر ٹین انڈر ٹویل فورٹین انڈر سیونٹین انڈر نانٹین تک کے کھلالی نے پارٹیسپیٹ کیا ہے بوائس انڈ گلز نے اور اس میں سندھ کے ساتھ ساتھ کے پی کے بلوشتان اور پنجاب نے بھی اس سے لیا اس میں ہمارے اسکول کے اور تمام اکیڈمی کے اور اسکولوں کے بچوں نے بھی بہت بردبور طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا تھا اور کراچی اور پاکستان ایلفہ ایڈوکیشن نیٹور کے طرف جمناسٹک ہوا تھا تو یہ بہت بڑا ستائش کی بات ہے اور بہت ایسے ایون ہونے چاہیے اور بہت زیادہ ایون ہو رہا ہے ماشاءاللہ جو بڑا زبدست ہے اپنے بات کہی کہ بہت زیادہ کوویٹ کے بعد اسپورٹس جو ایکٹیوٹیز ہے وہ بہت زیادہ سٹارٹ ہوتے ہوئی دکھائی دی ہے وہی سے حساب ہے بڑی زبدست ہے آپ کوچنگ کرتے ہیں جیمناسٹک کے حوالے سے بڑی ویڈیوز آپ کی دیکھی آج ہے تینکیو ہمارے شوہ پہ آنے کا تو آپ جیمناسٹک کے حوالے سے سب سے پہلے یہ تو بتائیں کہ جو گراس روٹ لیول پر ہمارے لیے کام ہو رہا ہے جیمناسٹک کا کیا وہ اس وقت اس پوز اسلام علیکم میرا نام محمد ویس ہے سر ابھی تو اسے کوئی اویلیویل نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارا انڈور گیم ہے انڈور گیم ہمارے پاس ابھی جمناسٹیم اویلیویل نہیں ہے ہمارے پاس تو اسی لیے بلکل کشیف صاحب ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے جمناسٹک میں پرابلم بھی آرہی ہے لیکن کیا سمجھتے ہیں 75 سالوں میں آج تک جو نا کوئی ایک جمناسٹیم نے بنائے سوائے اسلام آباد میں لیاقت جمناسٹری کے علاوہ آج تک ایسا ہم لوگ نے انسٹر ایسٹریکشن نہیں بنا سکے جس پہ ہمارے ایشین یا ساؤڈ ایشین گیم ہو سکے جیسے کہ اسلام آباد میں دو بار ساؤڈ ایشین گیم ہو چکا ہے مگر اس کے بعد کچھ ایسا کام نہیں ہوا اس کا تو فقدان ہے جہاں تک آپ جمناسٹری کی بات کر رہے ہیں جمناسٹری کے ایسا گیم ہے جیسے کہ ایتھلیٹی کو مادر آف گیم کہتے ہیں اولمپک کا اس لیے جمناسٹری بھی ایک بہت ہی پرتری اگرام ہے جبکہ آپ چائنا جاپان اور چھوٹے بڑے بڑے ملکوں میں دیکھیں گے تو وہاں پر جو جمناسٹری کے سٹارٹ ہوتی ہے وہ انیشل لیویل پر ہوتی ہے اور انڈر ٹین انڈر ایٹ سے لے کر لے کر آتے ہیں اور ان کی جو زیادہ حد ہوتی ہے وہ سولہ سترہ سال میں ختم جاتی ہے مگر یہاں پر علمیہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی گرائز روٹی نہیں ہے جمناسٹری کا آپ کو تو یاد ہوگا بھی کومن ویل گیم میں چوہون سال کے بعد پاکستان نے کسی انڈور میں یا آؤٹڈور گیم میں میڈل حاصل کیا جس میں ایک جمناسٹری کے ایک ہی پیلئر کیا تھا وہ ہی میرے خال سے اپنے راؤنڈ کے میچ میں ہی فیل ہو گئے تھے مگر وہ اسلامی سنورٹری گیم میں انہوں نے فرس پولیشن حاصل کی یہ ننی سی گریہ ہمارے ساتھ بھی بیٹھی ہے علیجبہ حیدر جمناسٹری کے پیلئر ہے بڑے زبدہ سنو کارنامہ انجام دیا ہے ابھی ح حالی میں الفہ جس طرح آپ ذکر کر رہتے ہیں الفہ ایڈیوکیشن ڈیٹورپ کے حوالے سے جو سپورٹس فیسٹیبل بنایا جا رہا ہے علیجبہ اتنی کم عمری میں آپ نے گولڈ بیٹل حاصل کر لیا تو کیا کیا مزید ارادے ہیں جمناسٹک کس طرح کھیلتی ہو کیا ٹریننگ کرتی ہو کتنا وقت جمناسٹک کو دیتی ہو ایڈیوکیشن کو کتنا وقت دیتی ہو کس طرح مینجھ کرتی ان سب چیزوں کو میں ہم لوگ جیسی صبح سے میں تین بجے سکول سے آتی ہوں تب میں اپنی پڑھائی کر کے تھوڑی در سوڑتی ہوں پھر اپنی ٹوشن جاتی ہوں پھر چھ بجے آ جاتی ہوں پھر چھ بجے آ جاتی ہوں تو تقریبا ہم دو گھنٹے دیتے ہیں جمناسٹک کو میرا بہت انٹرس ہے جمناسٹک میں کیونکہ میں بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا تھا وہ جمناسٹک کر دیتے ہیں تو وہاں پہ نا سر جاوید کرواتے ہیں وہاں پہ ماترس بجید ہے تو میں نے میرا اببو سے ریکوست کی کہ اببو مجھے بھی کیا کہ تم جمناسٹک کرنا ہے تو میرا اببو نے مجھے وہاں پہ ایڈمیشن کروا دیا پھر تب سے میں بہت اچھی ہونے لگیں جمناسٹک میں اور میں کمپیٹیشن کے لیے بہت سارے پھر اب جو یہ والا پاکستان کمپیٹیشن آیا تھا اس میں میں نے فرس گولڈ میڈل اول فرس گولڈ میڈل حاصل کیا علیجبہ آپ نے اسر کس کلاس میں ہے آپ میں فیفت کلاس میں ہوں میں میری بہت اچھی سٹڈیز ہیں اور میں اچھی ہوں سٹڈیز میں فرس سیکنڈ پہ آتی ہوں سٹڈیز پہ ایڈوکیشن پہ اور اچھی ہوں بلکل اچھی جس طرح علیجبہ کہہ رہی ہیں کاشیب صاحب ہے کہ ایڈوکیشن کو بھی وقت دیتی ہیں سپورٹس کو بھی وقت دیتی ہیں اور جس طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ایڈوکیشن میں بھی فرسٹ اور ٹھٹ پوزیشن پہ رہتی ہوں اور اس طرح جمناسٹک میں بھی جس طرح انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا فرس پوزیشن حاصل کیا تو کیسا دیکھتے ہیں ایسے گراسوٹ لیول سے پیلرز کا نکل کر آنا پاکستان کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں کو میں نے خود دے گا ہے ایڈوکیشن نیٹور میں اور پاکستان جمناسٹک میں پارٹی سیپل جاتے ہیں علیجبہ کی یہ کہ آپ کو تاریخ بتاتوں کہ یہ خود ایک اسپورٹ گرانے سے تعلق ہے ارشاد حیدر جو ان کے والد صاحب ہے وہ ساپ انٹرنیشنل ہوگی پلیر رہ چکے ہیں اور ممتاز ایدر جو ان کے تایا ہے وہ بھی انٹرنیشنل ہوگی پلیر رہ چکے ہیں اور لیشنل بینک کے سپورٹ کارڈنر ہیں پھر ان کی جو وائف ہیں وہ آپ کا شاہین فاطمہ وہ ماشاءاللہ پاکستان کی ٹیم سے حوکی کھیلتے رہی ہیں ایزا کیپٹن بھی کھیل رہی ہیں وہ تو یہ پوری گھرانہ جو ہے نا وہ سپورٹ پہ ہے بلکل پوری گھرانہ ایک ماشاءاللہ ایک جمناسٹک لگے تو اس کی خواہش ہونا ہی چاہیے بلکل اس پہ الیشنل سے بات میں بھی بات کریں گے کہ انہوں نے جمناسٹک کو کیوں چائز کیا کہ وہ گھرانہ ہاکی سے تعلق رکھتا ہے پورا ویس کے پاس آتے ہیں ویس ہے ٹریننگ آپ کرواتے ہو الیشنل بہتے ہیں کتنا وقت دیتے ہیں اور کس قسم کے ٹریننگ ہوتی ہے اس کی کتنی دیر آپ اس کو ٹریننگ کروارے ہوتے ہیں اس کو تقریباً ہم دو گھنٹے ٹریننگ کرواتے ہیں بیسیکلی جمناسٹک کے فور ایونٹس ہوتے ہیں جیسے جیسے اسٹارٹنگ ہم بیسک سے لیتے ہیں اسٹارٹنگ جب ہمارو باس آئے تھی دو سال پہلے تو یہ سمجھو کافی ایتھلیٹ ٹائپ ہے یعنی دچھکدار تھی کافی اس کی اسٹریشنگ ویرہ آتسٹرنگ تھی کیونکہ اسپورٹ گلانے سے یہ تعلق رکھتی ہے اس ویے سے جیسے ہم نے اس کو اسٹارٹ کیا بچی نے کافی بہت پک کی ایکسائز ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ آگے آگے پرموٹ ہوتی گئی اب جسے فور ایونٹس ہمارے بیسیکلی جمناسٹک میں فلور ایکسائز والڈنگ ٹیبل انیون بار گلز کے فور ہوتے ہیں اور فور ہوتے ہیں ہمارا بیلنس بھیم یہ بیلنس بھیم پہ ماشاءاللہ سے آپ سٹیننگ ووک وغیرہ سب کرتی ہے تو دو گھنٹے دیتی ہے ڈیلی ہمیں سنڈے آف کرتی ہے ماشاءاللہ سے تو یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوئی دو گھنٹے دیتی ہے ٹرائننگ بھی آپ کروا رہے ہیں تو جہاں پر آپ الوجبہ کو کرواتے ہیں وہاں پر دیگر پلیئرز بھی آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کتنا وقت دیتے ہیں اور ان میں سے آپ کو کوئی ایسا پلیئرز نظر آتا ہے جو پاکستان کے لئے اچھی کار کرتے گی دکھا سکے نیفلال تو چلیں نیشنل سطح پر ایسا ہو نیفلال تو ایسے ایک کچھ بچے ہیں لیکن وہ آگے اپنا ٹائم سپینڈ نہیں دے پارتے ہیں ایک گھنٹے تقریب ہوتا ہے ان کا ٹائم پیریئڈ بچے کی کلاس بس اینسی میں ون ایناف آور ہے ڈیرے گھنٹے ہی کلاس ہوتی ہے لیکن یہ ماشاءاللہ سٹیمنا کے مطابق دو گھنٹے دھائی گھنٹے بھی دے دیتی ہے اچھا آپ نیشنل کوچنگ سینٹر پر ٹریننگ بھی کرواتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف اسکولز میں بھی ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں تو کون کون سے اسکولز میں آپ ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں جمعنیسٹک کے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کتنا گھرم نظر آتا ہے اسکولوں کے اندر جی بیسکل میں تو بچے بھی سے ٹائم پیریڈ نہیں دے پاتے لیکن ایک طریقے سے انجوائیمنٹ ہو جاتی ہے ان کی اب میں ٹریننگ پریسکول میں کرواتا ہوں ڈسکوری لیمنٹری ارلیئر بیکن ہاؤس فاؤنڈیشن پبلک اسکولز میں کرواتا ہوں اسکولز میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے بچے ایک طریقے سے انجوائی کر لیتے ہیں جیسے جمعنیسٹک لائک کیا کہتے ہیں سٹرونگ ہوتا ہے بچے سٹرونگ ہیپی ہیلدی ایکٹیو رہتا ہے سب سے بڑی بات جمعنیسٹک کرنے سے بلکل جمعنیسٹک کرنے سے ایکٹیو رہتا ہے بچے ایلیشبہ آپ بتاؤ کہ گھرانہ آپ کا پورا ہاکی کی طرف ہے آپ جمعنیسٹک کی طرف آگئی تو پاپا نے یہ نہیں کہا کیونکہ آپ کے تو والی صاحب انٹرنیشنل ہاکی پلیار ہیں کہ آپ جمعنیسٹک پہ کیوں جا رہی ہو بیٹا ہاکی کھیلو ہاکی جو ہمارا کومی کھیل ہے ویسے مجھے ہاکی پسند نہیں ہے پر مجھے سب سے زیادہ لیکن علیشبہ پاکستان کی ہاکی ٹیم بھی بنی ہے وہ بھی جو ہے پینتالیس گول کھاگر انڈور میں آئی ہے اور ویسے بھی مجھے ہاکی بھی زیادہ دھیان نہیں ہے مجھے ہاکی پسند نہیں ہے میرے ابو کوچنگ سینٹر میں فیزیکل ٹریننگ کرتے تھے جا کے اپنی فٹنس کرتے تھے میری امی بھی تو جیسے آپ کو بتایا تھا کہ سر جعوت کرے تو میں نے کہا اس سے تو میرے ابو نے کہا اچھا سائی ہے اور میرا بھائی ہے وہ مجھے لے کر گیا باس حیدر تو اس نے بولا سر جعوت کو علیشبہ کو جمناسک جوئن کرنے تو سر جعوت مانگا ہے سر جعوت نے بولا کہ آپ مجھے اگر آپ کی سٹرچنگ ہوئے تب میں آپ کو لے سکتا ہوں تو ویسے بھی میرے وہاں پر بہت اچھی سٹرچنگ ہوئی تھی تو میں نے سٹرچنگ کر کر دکھائی تو بولا یہ تو کر سکتی ہے پھر میں وہی سے پرموٹ ہوئے دکھائی اچھا آپ کون سے سکول میں پڑھتی ہیں وہاں پر کیا میار ہے جمناسٹک وہاں پر تیچر آپ کو ٹریننگ کروا رہے ہوتے ہیں یہ تو باقاعدہ طور پر ویسے آپ کو الیک سے نیشنل کوچنگ سینٹر میں کروا رہے ہوتے ہیں سکول کی سطح پر آپ بتائیں سکول میں میرا سکول ہے پی اے ایف چپٹر تا سیڈی سکول پی اے ایف چپٹر وہاں پر بہت سارے کوچس ہیں جیسے باسکٹ بول کے تو ایک ایرا کوچ بھی ہے ہاں پر سر سامت جمناسٹک کرواتے ہیں تو ہمیں ہمارے سکول کے جمناسٹیم میں جا کے ہمیں جمناسٹک سکاتے ہیں بلکل جمناسٹک سکاتے ہیں سامت بھائی جمناسٹک سکاتے ہیں اور ابھی پی اے چپٹر میں اے ایزا کوڈینیٹر آئے ہیں تو ماشاللہ اس کا بھی بہت تجربہ ہے سامت کا اور وہ ساتھ ساتھ جمناسٹک اچھا سب بہت پہلی بات آپ کو بتا دوں جمناسٹک ہے سک گیم ہے بلکل mind and body coordination اس میں جو ہے نا آپ کی فیزیکلی آپ کو بہت ہی فیٹ رہنا پڑتا ہے اور کم عمری سے سٹارٹ ہوتا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اور اس میں ڈائیٹ کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے اور یہ چیز فقدان ہے پاکستان میں اس کا ہے ڈائیٹ کی بات ہو رہی تو ویس سے بات کرتے ہیں ویس ہی زیادہ بہتر بتائیں گے اس میں جمناسٹک میں ڈائیٹ کا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے جی جی بالکل اس کا ڈائیٹ پلین یہ ہی ہوتا ہے آپ کھانے تو کھاتے ہیں تین وقت کا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسٹر ڈائیٹ پلین نہیں پڑتا ہے لائک کہ یہ کہتے ہیں ڈائیٹ پلین میں ڈائیٹ پلین نہیں پڑتا ہے جیسے 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 جمناسٹ اگر آجے پرموٹ ہوتا ہوتا ہے اس کو پروٹین بھی لینی پڑتا ہے جیسے انیوان بار والٹنگ ٹبل اس کے لیے اور یہ ہمارا برینس انگی میں تو ایکروبکس بھی اس میں لازمی آتی ہے تھوڑی سی ڈانسنگی سٹیپ بھی ہم اس میں مکس کرتے ہیں ایکروبکس there are seven types of gymnastic جس میں ہماری وومن ایٹسٹک gymnastic یہ ہے بلکل علیہ بہت آپ جس طرح gymnastic میں انہوں نے اس چیز کیلئے کہا دوسری طرح وقت ہم دیکھیں آپ خاص کر gymnastic میں بڑے زبدست پرفارم کرتی ہوئے نظر آجیں اسکول کی سطح میں آپ نے گولڈ میڈل حاصل کر لیا نیشنل سطح پر آپ نے کوشش ابھی جاری ہے آپ کی کہ پاکستان کے لیے کوئی ایسا ایونٹ کھیلو ملک کے باہر جا کر جہاں کے لیے پاکستان کا سب زلالی پرچم جو ہے میں دنیا بھر میں روشن کروں مجھے بھی لوگ جانے ابھی نیشنل آئے گی تو ابھی میں بہت اپنے مطلب دل لگا کے ٹریڈنگ کروں گی پھر انشاءاللہ میں گولڈ میڈل جیتوں گی اچھا آپ نیشنل سطح پر تو جیت لیں گے انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کے لیے کب ہے سب زلالی پرچم کو دنیا بھر میں لہرائیں گی تب بھی میں دل سے ٹریڈنگ کریں گی اور اگر مجھے انٹرنیشنل مل گیا تو میں پورے پاکستان کا نام روشن کر دوں گی بلکل بڑا جذبہ ہے کاشیف صاحب علیجوہ کے اندر کہتی ہے کہ اگر مجھے باقادہ طور پر موقع ملا اور میری اندر اتنی صلاحیتیں ضرور ہوئیں تو میں پاکستان کی سب زلالی پرچم کو دنیا بھر میں روشن کریں گی کیسا جذبہ دیکھتے ہیں ان نوجوانوں کا بلکل بہت اچھا جذبہ ہے وجہی کہ یہی جا کر آگے جا کر پاکستان کا نام روشن کریں گے اور یہی سٹیج ہوتا ہے آگر تھوڑی بات یہ ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیر میں بھی اگر یہ دو چار گھنٹے لکھا لیں ایسے بچے تو آگے جا کر اور فیملی سے بھی سپورٹوں چاہیے یہ بات ہوگا تو آپ کو پتہ ہے آج کل ٹکٹ ویزا نہیں ملتا پر ٹکٹ نہیں ہے تو ٹکٹ کیلئے پیسے نہیں ہے تو یہ اس پہ بڑا فردانا اگر ان کی بیک گراؤن میں اگر پیرنس کا یا کسی سپونسر کا اگر خاص طور پر سین سپورٹ بورٹ اور پاکستان سپورٹ بورٹ اس کو سپونسر کرتے ہیں تو ایسے بچوں کو ان کو پرموٹ کیا جائے تھا کہ یہ آگے جا کے پاکستان کا نام روشن کریں صرف آپ کرکٹ اور اس کو دیکھ لیں آپ اس کے علاوہ اور کسی چیز میں پیسہ نہیں ہے بھائی پاکستان میں سب کو اپنے on pocket money سے پاکستان لیویل پہ انٹرنیشن لیویل پہ جانا پڑ تھا ابھی ان کی ایک سر پہلے سین سپورٹ بورٹ میں نیشنل ہوئی تھی جس پہ انہوں نے منز کے پانچ ایونٹ رکھے تھے جس پہ بیلنس رکھا تھا پھر فلو رکھا تھا سٹینڈنگ رکھے تھے اس میں ایک بائلنگ ڈانسنگ بھی ہوتی جو ان کو پتا ہے جو آج کل میں ہم لوگ چائنا اور جاپن میں دیکھتے ہیں تو وہ بیلنگ ڈانسی بھی فلو ڈانس اس کو کہتے ہیں یہ زیادہ بہتر بھی جانتے ہیں فلو میں ہمیں زیادہ اموریت آسل ہونے چاہیے کہ اس میں صرف اس کی بیلنسنگ دیکھی آتی ہے کہ کس طرح وہ سمر سوڈ کر رہا ہے کس طرح بیک سٹوک کر رہا ہے کس طرح وہ کلوازے کھا کے بھائیں گے جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیلنسنگ نہیں ایکروبکس جمناسٹک کہتے ہیں ایکروبکس ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر وہ اس کے بیلنسنگ گیم نہیں ہوتا ان کا سارا پاور اینڈ کوڈنیشن کا گیم ہوتا ہے جیسے فائیو سر نے بتایا کہ فائیو کہتے ہیں اپریٹس ہوئے تھے اپریٹس کہتے ہیں بسیلی ان کو جس میں رنگز ہوتے ہیں پہلر بار پومل ہورس والٹنگ ٹیبل فلور ایکسائز رنگز یہ سب چیز ہوتی ہیں لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ مختلفی سکولز میں کراتے ہیں کیا وہاں پر یہ ساری سہولتیں وہاں پر محصر ہوتی ہیں اسکول کی سطح پر؟ نہیں نہیں پورے آر ایوینٹس کی طور پر فیسلیٹیز کسی اسکول میں آویلیبل نہیں ہیں صرف کیا کہتے ہیں نورمال سینی سپورٹ بورڈ کے لاوہ کا ہی نہیں ہے باقی ہمارا انٹرنیشنل جمنیزیم بناوا ہے جام شوروں میں جو کہ جرمنی سے سارا سامان آیا تھا کراچی کے لیے کراچی میں جاگہ جام شوروں میں پرموٹ کر دیا گیا ہے وہاں پر وہاں پر یونیورسٹی کے لڑکے یہ کہتے ہیں نورمال جو ان کا ہیلتھ ایجوکیشن کا برک ہوتا ہے وہ اس پر ٹیم کرتے ہیں ہمیں موقع ہی نہیں ملتا وہاں پر ٹرنیشنل کر دیا گیا ہے لیکن جام شوروں کی آپ نے بات کی انٹریل کی بات کی ویسے کراچی میں پلر زیادہ ہیں بجائے انٹریل میں یہ چیزیں وہاں پر فیسلیٹیز فرام کی گئی ہیں کراچی میں اگر ہم دیکھیں اس پر فنڈ آیا تھا تو وہ فنڈ جو ہے نا وہ ادھر ڈائیوٹ ہوا ہے تین سال پہلے وہاں پر نیشنل ہوئی ہے جام شوروں میں جس میں زیادہ پتا ہوگا اس کو کور کرنے میں کیا تھا احمد علی راجپود سنڈ اولمپک ایسٹویشن کے سیکرٹری بھی ہیں اور پاکستان جمناسٹک ایسٹویشن کے صدر بھی ہیں تو انہوں نے وہاں پر اورگنائز کیا تھا تین سال پہلے تو آرمی وہاں پر نمبر ون ہوئی تھی اور سنڈ کی میرا خلال سے سیکرٹ پوزیشن تھی لڑکوں میں لڑکیوں میں سیکرٹ تھی اور لڑکوں میں سیکرٹ تھی جی جام شوروں کی حوالے سے بات ہو رہی تھی وہاں پر اس ٹیکچر کی حوالے سے بات ہو رہی تھی گرونس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کیا کہیں گے اس پر میں یہی کہوں گا کہ جسے ہی ہماری نیشنل وغیرہ آئے گرڈز کی مینز یا وومین ایٹسٹک جمناسٹی یا وومین ایٹسٹک جمناسٹی تو ہمارا کیمپ لگنا چاہیے وہاں پر کیونکہ اس فلور پر جو ہم کر سکتے ہیں وہ کہیں پر بھی نہیں کر سکتے اچھا ویسے کیمپ کی بات ہو رہی ہے تو اوپن ٹرائل سے سمجھتے ہیں کہ واقعی ہوتے بھی ہیں یا سائی لائن سے پلیرز منتقل گھتے ہیں اور نیشنل سطح پر چلے جاتے ہیں اوپن ٹرائلز ہوتے ہیں جیسے نیشنل گیم جاہاں یا صوبائی گیم جاہاں پروینز گیم کچھ بھی ہوں سطح پر گیمز بھی ہونے والے ہیں تو کیا تیاریاں آپ کی ہیں کہ نیشنل گیمز میں آپ شرکت کرو گی اور نیشنل سطح پر جو سندھ اور کراچی کا نام روشن کرو گی ابھی ہم لوگ اس کے لئے ہی ٹریننگ کر رہے ہیں ابھی سندھ جو ابھی ٹرائلز ہونے والے ہیں اس کے لئے میں ٹریننگ کر رہی ہوں ابھی انشاءاللہ شاہنو ٹرائلز میں سیلیکٹ ہو جاؤں ٹریننگ کر رہی ہوں اب اس کے لئے مزید ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ دو گھنٹے میں نکالتی ہوں ٹریننگ کے لئے لیکن جب نیشنل سطح پر گیمز ہوں گے تو مزید آپ کو میند کرنی پڑے گی مزید ٹریننگ میں وقت دینا پڑے گا تو مزید کتنا وقت اور دے سکتی ہو آپ میں تین گھنٹے دے سکتی ہو بلکل اویس پر اس پر آتے ہیں واپس اویس ہے علیجبہ کہتی ہے کہ میں تین گھنٹے مزید دوں گی نیشنل سطح پر جو ہوں گے اچھا کناچہ اس پر آسندھ کا نام روشن کروں گی تین گھنٹے بہتر ہوتے ہیں جی مزید 3 گھنٹے تین گھنٹے بہت ہوتے ہیں بیسے جس میں جس میں jakiś بریک بھی ملے گا 45 minuٹ کا پورید ہوتا ہے پر ایونٹ کا جس سے والٹنگ ٹی بھیرے پڑے گی پھر 15 minuٹ بریک پھر پھر لوڈ ایکسائز پر آئیں گی پھر بریک پھر بیلنس بھم پھر ان بار جیسے ہمارے پاس نہ سنگھ میں اویلیبل ہے کہیں پر بھی اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں ای تنک یا کہتے ہیں اسلام آباد اسپورٹ بورڈ کے پاس ہے اور آرمی کے پاس ہے تو گرڈز کے بیسیکلی نیشنل ایویل پر بھی تین ایوینڈ کرواتے ہیں اولمپک سائٹ کومال ویل ایشین میں فور ایوینڈ سوتے ہیں گرڈز کے ہماری سائٹ پر تھری اویلیبلز ہیں جو نیشنل ایویل پر بھی ہم تھری کرواتے ہیں ماشاءاللہ سے بچی اچھی ہے پک کرتی ہے ایک سائز اس کو اور انشاءاللہ یہ آگے تک جائے گی بالکل آگے تک جائے گی کاشیب جس طرح بات کر رہے ہیں اویس کے خاص کل ایلیبلز کے الیجبہ کے حوالے سے کہ بڑا زبادہ سی ہے اچھا ٹریننگ بھی کر رہی ہیں پاکستان کا نام بھی روشن کریں گی تو سمجھتے ہیں کہ ایسے مزید پلئیر سے اور آنے چاہیے کیونکہ اب نیشنل گیم سے اسٹرارڈ ہونے والے ہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے سر دیرے سب تکلتے ہیں نیشنل گیم جو ہے نا یہ دو سال سے نا کینسل ہوتے ہی آ رہا ہے یہ اس دفعہ جو نیشنل گیم کا جو ٹرنر ہے وہ آپ کا بڑوشتان ہے اور بڑوشتان کی حالہ تھوڑا بہتر ہے پہلے سے کیوں ابھی انہوں نے چیپ منسٹر ہوکی بھی کرائی ہے انہوں نے فوٹبال کب بھی کرایا پورے پاکستان تو اسی طرح نیشنل گیم یہاں پر ہونے ہے ابھی تک ڈیسائیڈٹ نہیں ہوا پاکستان علمپک کے پی او سے کہ ابھی یا تو بڑوشتان میں کرائیں یا دوبارہ ڈائیوڈ ہو جائے گا کراچی میں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کراچی میں ہو جائے تو اس کے لیے جو پاکستان علمپک اسسٹویشن کے جو عارف اسن ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بڑوشتان کا ٹرن اوگر ہے اگر وہاں پر نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کراچی میں کیا ٹرن اوگر ہے بلکل نیشنل چمپینشپ ضرور ہونی چاہیے اور اس کے لیے جو دو سال کا وقفہ کیا گیا ہے وہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں بلکل ہے وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی ہم نے کوشش کی کہ خاص کر جو جیمناسٹک کے حوالے سے جو اس گیم میں دوشواریاں پیدا ہی ہو رہی ہیں خاص کر پلئرز کے حوالے سے تو اس پر بھی بات کرتے ہیں کاشیف صاحب سے کاشیف صاحب ہے جیمناسٹک گیم ہمارا پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کو پرموشن بہت کم ملتی دکھائی دے رہی ہے ایک کیا وجوہات ہے کیا سندھ علمپیک یا پاکستان سپورٹ پورڈ ایسا نہیں چاہتا ہے کہ یہاں سے مختلف شہر ہیں وہاں سے پلئرز نکل کر آئے جیمناسٹک کے سر آپ کو پہلے بتا دوں کہ پاکستان میں ایک صرف کرکٹ کا بخار ہے اور آپ کو بتا دیں کرکٹ کے علاوہ اور کسی گیم کو اتنا فکرد نہیں جانتا ہے کہ پاکستان ہاکی جو ہے ہمارا قومی کھیلے وہ ہمارا بہت کتنے پیش چلا گیا آپ کو خود پتا ہے چار ورلڈ کپ اور تین اولمپیک اور پھر ایشن گیم بارہ تیرہ دوار یہ سب کان چلے گئے وجہی کہ جو پرموشن ہمارے علاق کام کو یا پی او کو یا پی ایس بی کو یا پاکستان سدہ پر جو ہمارے وہ ہیں ان کو پرموٹ کرنا چاہیے ان کو انویسپنٹ کرنے چاہیے ان بچوں پر تاکہ یہ آگے جا کر ملک و قوم کا نام روشن کرے مگر یہاں پر صرف کرکٹ کے علاوہ اور کسی گیم کو فروغت نہیں ہے فیفٹی فور گیم کھیلے جاتے ہیں اولمپیک اور نون اولمپیک جب بھی سن گیم ہوتا ہے جب شاہ صاحب تھے مروم محمد علی شاہ صاحب منسل لگاتر چار سن گیم کرائیں اور اس پر تقریباً باون کے فیفٹی فور کے قریب یہاں پر ہر گیم ہوتا تھے جس پر جمناسوک ایتلیٹی یہ سب مین ہوا کرتا تھا مگر اس کے بعد جو ہے نا اس کو کچھ سن گیم ختم ہوا نیشن گیم ختم ہوا ان کی اپنی بھی نیشنل ہوتی ہے وہ ختم ہوا اس کے بعد کچھ ایک سال کا وفا آیا تھا اس پر وفا نہیں ہونا چاہیے اس پر ان کے چھوٹوٹی کیم لگانے چاہیے اس کیم سے ایک ایک مہینے کا ایک ایک ہفتے کا کیم لگا کر اس سے پر بچوں کو جو آپ کو پتا ہے ہم لوگ آسے تیس سال پہلے ان کے انڈر فورٹین ہوتی تھی انڈر سیونٹین ہوتی تھی انڈر نائنٹین ہوتی تھی پھر دن یو اب تو گو تو انڈر پاکسنین ٹیم جس طرح آپ ذکر کر رہے کہ گراس روڈ لیول پر ہم نے ہر چیز پہ توجہ دینے کھیلوں میں بلکل خاتم کر دیا آپ کافی عرصے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سطح پر پاکستان کرکٹ بورٹ تھو اسا سٹیپ لیتا دکھائی دے رہا ہے جس طرح انہوں نے انٹر اسکول ٹورنمنٹ سے مناکت کیا تو کچھ پلیئرز اگر ہم بات کریں تو انٹر اسکول کی سطح سے بھی نکلا آئیں گے پھر انڈر نائنٹین ہم بھی ہی جب کھیلتے تھے ہم سب جو کھیلتے تھے یہ سب ہمیں انٹر اسکول کی بیداوار تھے اس وقت انٹر اسکول بھی باقاعدہ ہوتے تھے انٹر کالیجڈ ہوتے تھے پھر انٹر کالیج کے بعد انٹر بورٹ کی ٹیم بنتی تھی جو پورے کراچی سے بورٹ کی ٹیم سے ایک ٹیم بن کے پھر وہ کائزن ٹروفی پیٹر ٹروفی کرکٹ میں کھیلتے تھے ہاکی میں پھر انٹر بورٹ کی یہ مختلف کے اب صرف گنتی کے دو دو ٹیمیں بنا رہے ہیں جس میں بیڈمنٹن اس پہ تین کی ٹیم بن جاتی ہے بلکل اس سے بہت سے بہت سے جس طرح کہہ رہے ہیں کہ گراس روڈ لیول پر ہر چیز شروع ہو جائے کرتی تھی پھر انٹر اسکول ٹرنامینڈ ہوتا تھا پہلے تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ کوئی میٹرک میں اچھے اسپورٹس پیلے رہے تو اسے دشواری ہو رہی ہے کسی اچھے کالج کے اندر داخلے لینے پہ تو وہاں پر اس کا اسپورٹس کام آ جاتا تھا وہ جو اپنے دل لگا کر اسپورٹس کے لئے محنت کرتا تھا کسی بھی گیم میں اوورال تو وہ اس بینہ پر اس کے داخلے ہو جائے کرتے تھے لیکن اب یہ سب چیزیں سائیڈ لائن ہو گئی سائیڈ لائن سر میں آپ پہلاتا ہوں وجہ یہ ہے میں خود کرکیٹر ہوں تیس سال پہلے ہم نے کھیلی تھے تو وہاں پر جب میرا آدم جی کالج میں داخلہ ہوتا تھا اسپورٹ بیس پہ ہوا تھا اب پندرہ سال سے اسپورٹس کا ایجوکیشن اور اسپورٹس کو مرض کر دیا پہلے ہی دونوں ڈپارٹمنٹ آلگ لگ ہوا کرتے تھے اور اب جو نا کیاپ کا سسٹم آ گیا سی اے پی کیاپ سینٹرلائیڈ ایڈیویشن پالیسی اس میں اسکول لیل سے آپ کا سپورٹ بیس پہ داخلہ کالج میں منون ہے اب اس کی جگہ پہ یونیسٹری میں ہو رہا ہے ابھی بھی ایڈی میں لیکن یہی چیز میں آپ سے پہلے بھی کہنا ہوں یہ چیز میں آپ سے پہلے بھی کہنا ہوں دونوں ڈپارٹمنٹ کو مرض کر دیا گیا پہلے یہ دپارٹمنٹ سپورٹس ایلگ ہوتا تھا ایجوکیشن ایلگ ہوتا تھا اس سے بچوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا میں نے خود سپورٹ بیس پہ داخلہ لیا اسی طرح کر کے کراچی یونیسٹری پاکستان یونیسٹری یہی اس ٹائپ ہوتا تھا اب وہ چیزیں نظر نہیں آرہی اب وہ چیزیں ختم ہوتی جائے بلکہ ختم ہو چکی ہے جبکہ آپ کو دوبارہ جو ہر کوئی بڑے بڑے لوگ جو بات کرتے ہیں گراس روٹ گراس روٹ گراس روٹ گراس روٹ سے بولتے ضرور ہیں مگر کام ہوتا وہ نظر نہیں آرہا اچھا اسکولرشپ پہ بات ہو رہی تھی تو کیا کہیں گے اسکولرشپ کی حوالے سے جو اچھے پیلئرز ہوں اسکولیج کے یا یونیسٹری لیورٹ پہ انہیں ضرور ہونا چکی ہے گورنمنٹ سطح پہ تو ختم ہو گیا ہے ہاں پرائیویٹ سکول میں بہت سارے اسکول کالیج آئے ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں اگر لوں گا تو پیرا اسکول تک کر رہے ہیں بہت سارے نام ہیں وہ اسکولرشپ دی رہے ہیں سپورٹ بیس پہ اگر او لیویل کر رہے ہیں تو او لیویل سے اگر او لیویل پر آ رہے ہیں تو اسکولرشپ پہ جیسے کہ میں بتا دوں میں خود ایلفہ ایڈیوکیشن نیٹ ورٹ سے ریلیٹیو ہوں تو وہاں پر بچوں کو تیس پرسن سے پچاس پر او لیویل سے ای لیویل پر جب جا رہے ہیں تو ان کو وہ اسکولرشپ دے رہے ہیں اور ابھی بھی کھیل رہے ہیں سپسی رادہ کے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہو رہا ہے علیجبہ ایدر آپ بتاؤ کہ ابھی آپ نے جو گولڈ میڈل حاصل کیا ہے وہاں پر کتنے اسکولز کی ٹیمیں تھیں اور جس طرح آپ نے اپنی کارکرتے کی دکھائی وہاں کتنے پیلرز آپ کے مخالف تھے ٹوٹل ٹھوٹل ٹیم ہر ٹیم میں دس سے دس بچے تھے تو بہت سارے بچے ہوں گے اور پھر بھی میں نے یہ گولڈ میٹل حاصل کر لیا ہے اور ہم بیری ہپی بلکل ہپی نظر آ رہی ہے خوشی کا اظہار بھی کر رہی ہے کاشیف صاحب لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو اس وقت ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ الفا ایڈوکیشن نیٹ ورک میں بڑا زبادہ سپورٹ فیسٹیول چل لیا ہے دوسری طرف دیکھیں تو اس وقت شان پاکستان کے نام سے کی ایم سی سپورٹس کامپلیکٹ میں بھی سپورٹ فیسٹیول جاری ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً سیونٹی فائیو اسکول سے وہاں پر شرکت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساڑھے چار آزار سے زائد بچے اس ٹورنمنٹ کا حصہ ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جو اب ہم نے کراس روٹ لیول سے یہاں پر کام شروع کیا ہے اسکول کی سطح سے تو پلیئرز اب کچھ نکل کر ضرور آئیں گے لیکن جتنے بھی ٹورنمنٹ آرگنائزر کراتے ہیں یا جو بھی اسکول لیول پر یا کالیج لیول پر یا یونیسٹی لیول پر کراتے ہیں وہاں پر سب سے بڑی باتیں فنڈنگ ہی ضرور ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا کوئٹا گیلیٹر کے ندیم عمر کو جنہوں نے اس شان پاکستان کو پرموٹ کیا اسکول لیول اور کالیج لیول پر وہاں پر او لیول پر بھی ہو رہا ہے ٹورنمنٹ او لیول سطح پر اور اسکول لیول پر بھی ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑا ان کو میں مبارک بات دوں گا ندیم عمر صاحب کو جنہوں نے یہ ایک انیشیٹیو لیا تاریخ جشن ازادی کی طور پر انہوں نے سیمٹی فائیو نشان پاکستان ٹورنمنٹ جو اورگنائز کیا ہے یہ ہر سنڈے سنڈے کو یہ سارے ایونڈ ہو رہے ہیں جس میں سیمٹی فائیو سے زیادہ اسکول کالیجوں کی ٹیمیں سنڈے جس میں سے سارے چار آزار سے زیادہ آپ کے سارے اتھلیٹ اسپورٹس کے بوائیس یا گل سے وہ پارٹیسپیٹ کریں یہ بہت بڑا انیشیٹیو لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہے کاشر صاحب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو بچوں کے لیے جو گراؤنس مہیا کیا گیا ہے بڑا ضبطا سے انہوں نے وینی چائز کیا ہے جہاں پر سارے چیزیں وہاں پر جو بچوں کے لیے پروائیٹ کیم سی اسپورٹ کامپلیٹر نے ان کو کالیبیٹ کیا ہے یہ بھی ان کے بہت بڑی بات ہے کرکٹ جو ہے آپ کے مہین خان اکیڈیمی میں ہو رہی ہے یہ نشانہ پاکستان کے نام سے اور یہاں پر فٹبا آج ہم لوگ گئے تھے کور کرنا ہے آپ اور ہم بھی تھے وہاں پر میں بھی اسپورٹ فیسٹیبل جاری ہے وہاں پر کون کون سے گیم کھیلے جا رہے ہیں وہاں پر تقریباً اٹھار سے بیس گیم کھیلے جا رہے ہیں اور آج یہ دو دن پہلے ایلفہ ایڈیوکیشن نیٹور جو ہر سال کرا رہی ہے یہ کنٹینیوز ان کا کرانے کا پانچواں سال ہے اور بہت کامیاب طریقے سے کرا رہی ہے تقریباً ادھر بھی سارتین چار آدھا سے زیادہ کھلاڑی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور تقریباً کراچی کے تمام بڑے کالیج اور سکول یہاں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ابھی بھی یہ اسپورٹ فیسٹیبل جاری ہے فیسٹیبل جاری ہے ویسے جس طرح آپ نیشنل کوچنگ سینٹر میں ٹریننگ کرواتے ہو وہاں پر کیا سمجھتے ہو کہ ہمارا جو ایک ٹریک ہے ایک کافی عرصہ ہو گیا اس ٹریک کو کیوں نہیں اب تک صحیح کرایا جائے سکتا ہے کیا وجوہات ہیں کیا پاکستان اسپورٹ بورڈ اس طرف توجہ دیتا دکائی نہیں دے رہا ہے اصل میں جیسے سر نے بتایا فنڈ یشو ہوتے ہیں تو فنڈ کا ہی مسئلہ آتا ہے جیسے وہ چین نہیں کروا پاتے کب سے گئے بھائے کہتے ہیں کہ ابھی چین کروائیں گے ابھی ابھی لاسٹ ٹائم میں سننا ہم آیا تھا کہ جنوری میں چینج ہو رہا ہے جنوری میں چینج ہو رہا ہے لیکن وہ جنوری سے دسمبر پر آ گیا ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر سے دوبارہ جنوری میں دس سال پہلے یہ ٹائم 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 لیاقت جنرازی میں جو اسلام آباد میں وہ بھی ابھی خاصتہ آر لی گیا ہے اس کو بھی رینویٹ کرنا ہے کیوں اب اس سال جو ہے نومنیٹر سن 2023 میں ساؤڈ ایسرین گیم تیسرا ساؤڈ ایسرین گیم پاکستان میں ہونا تھا جو ابھی تک اس کا فنڈ ہے اربو روپے کا فنڈ ہے مگر وہ مجھے ہوتے پر نظر نہیں آرہا مجھے مزید بات کرتے ہیں جمناسٹک کے حوالے سے جمناسٹک میں کتنے پلیئرز کو آپ اس وقت اس وقت ٹریننگ کروا رہے ہو اس ٹائم پہ جسا اگر اسکول وائس آگر آپ بات کر رہے ہیں تو اسکول وائس ٹو فٹی تقریباً دو سو پچاس تین سوئے قریب پلیئرز ہو جاتے ہیں ہمارے جن کو ہم تیاری کروا رہے ہیں ان کے اسپورٹس گالہ کے ثرو اسپورٹس گالہ کے لیے اور نشنل کوچنگ سینٹر میں اگر آپ بات کریں تو نشنل کوچنگ سینٹر میں ہمارے پاس تیس سے چاریس رڑکے ہیں اور میں خود اپنی لیے اپنی بھی ٹریننگ کرتا ہوں جمناسٹک میرا میری ہو بھی ہے اور جمناسٹک میرا پیشن میری کوچنگ ہے جمناسٹک کی کوچنگ میرا پیشن ہے میرے وہاں پر سینئر کوچ ہوتے ہیں جعوید احمد جو انٹرنیشنل پلیئر ہیں اور پاکستانی جمناسٹک کی فردرشن ہے جی 2018 کے اندر میں نے پروینس گیم کھلنے کے لیے گیا ہے تو انڈیویجوالی میں وہاں سے براؤنز میڈل لے گیا ہے سندھ کے لیے پشاور میں اور اس کے باہر چکے تھے 2019 کے اندر میں نے نیشنل چیئرمینشپ کے لیے گجرہ والا میں وہاں بھی میری انڈیویجوال براؤنز میڈل لگا تھا اور ایک ایوینٹ پر فورٹ یعنی ہماری ٹیم فورٹ آیتی وہاں سے اچھا آپ خود پلیئرز بھی رہ چکے ہو تو جس طرح گلز کی بات ہو رہی ہے بوئیز میں کتنا آپ دیکھتے ہو کہ چارمنگ ہے پلیئرز نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی جی ماشاءاللہ سے نکلتے ہوئے آ رہے ہیں اب یہ ہمارے کرانچی سے سندھ لیاری جمناسٹک کلپ سے شاجان ہیں شاجان جمناسٹ ماشاءاللہ سے بھی سولجر گیم کھیل کر رہے ہیں وہاں پر ماشاءاللہ سے بہت زبردست تھا وہ اپنے پہلی راؤن میں وہ بلکل ہے آپ نے صحیح کہا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح توجہ دینی چاہیے نا پلیئر پر کاشیف صاحب جس طرح اویز بھی کہہ رہے ہیں وہ ہم اپنے پلیئرز کو نہیں دیتے اس کا فقدان اگر ہم سمجھنے کو جہاں جو میں کور کر کے آئے زیادہ وہ لیاری سائٹ میں بہت زیادہ تیزی سے بڑھلا ہے کیونکہ وہاں پر بہت بڑے بڑے کوچس ہیں پرانے پرانے اور وہ اپنی اکیڈمیاں چلا رہے ہیں اور بچوں کو تیار کر رہے ہیں فری آف کاؤس بھی وہاں پر زیادہ تر غریب بچے ہیں آپ کو پتہ ہیں وہاں پر بیسٹل کی چار گیم تو وہاں پر لیاری کہتے ہیں ملکل باکسنگ کی بات کر رہے ہیں فٹبال کی بات کر رہے ہیں ہمارے زیادہ تر وہی بات ہے فرنڈ کا مسئلہ ہے کہ اگر بچے تیار بھی کر رہے ہیں یہ اپنی مینس سے اسکولوں سے کالوجیوں سے لا کے بھی تیار بھی کر رہے ہیں تو ان کو وہ چیزیں نہیں ملی پروائیڈ ہو رہی جو اس ایسوسییشن اور فیڈریشن نیویل پر ان کو آگے بڑھایا جائے یہاں پر پھر وہ ہی بات آ جاتی ہے کہ وہ پسند اور نا پسند کی دیگری اگر بچے کچھ پائنٹ سے آگے پیچھے بھی ہو رہا تو وہ اپنے پسند اور نا پسند میں یہاں پر بھی وہی چیز چند ہو رہی ہے دورکرقہ شہر، پسند اور نا پسند کی بات ہو رہی ہے علیچپا آپ جانسٹک کھیلتے ہو اس کے علاوہ کونوں کون سے مزید گئم کھیلتی ہو میں سکول میں باسکٹ بول کھیلتے ہوں باسکٹ بول اور جانسکس بس باسکٹ بول کھیلتے ہیں تو آپ نے جیمناسٹک تو چویس کیا ہے باسکٹ بول کو کتنا حق دیتی ہو اسکول کے اندر سکول میں پی ٹی پیریٹ تو اینڈ میں بھی ہوتا ہے مطلب ٹوئنی فائیو منٹس کا ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں باسکٹ بول بھی کھیلتے ہوں اور انسیزی میں میں چیلیڈنگ بھی کرتے ہوں چیلیڈنگ اچھا اس کے علاوہ جس طرح آپ اپنی دوستوں کے ساتھ اگر ہوتی ہو تو ان کو کیا مشورہ دیتی ہو کہ کبھی جیمناسٹک کے طرف آو یا باسکٹ بول کی طرف دونوں ایکوالی ہیں دونوں ایکوالی ہیں اچھا باسکٹ بول کی تھوڑی سی بات کر لیں کاشیف صاحب اگر ہم دیکھیں تو باسکٹ بول کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے میرا خیال میں جب سے پاکستان بنایا ہے سیونٹی فائیو ایرز کے اندر اور کراچی کے اگر ہم بات کرے تو دوسری دفعہ ایسا ضرور ہوا ہے باسکٹ بول کے اندر کہ پاکستان کی کراچی کی ٹیم جو ہے سیکنڈ پوزیشن آتی بھی دکھائی دی تو کیا سمجھتے ہیں نیشنل سطح پر اب تھوڑا سا کام باسکٹ بول کے اندر بھی ہو رہا ہے خاص کر کراچی کے پلئیرز جس طرح اب نکل کر سامنے آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جس طرح ہاکی کے لیے ٹورنمنٹس منقید ہوئے اور اس پر ہم نے دیکھا کہ تیس سال کے بعد کراچی یوٹھ ہاکی کلب نے سیکنڈ پوزیشن آسل کی کراچی کے لیے تو یہی چیزیں اب مختلف گیمز میں بھی ہوتے میں دکھائی دی رہے ہیں کراچی کے پلئیرز اکتر کی طرف آ رہے ہیں جس طرح باسکٹ بول میں ہوا کہ اس ٹیم نے جو ہے پچتہ سال کے بعد دوسری دفعہ فائنل کھیلا بہت سکیٹ بول کی ہماری زبردس گیم تھا جس میں تقریباً دس سال سے پاکستان کی ڈیم ہی نہیں بن رہی وانہ اس میں جو عبدالناصر بہائی جو انتقال کر گیا ہے سن باسکٹ بول آسلیٹی سے بہت سارے کوچس ہیں زفر اکبال ہیں جاوید اکبال ہیں زفر اکبال ہیں بہت سارے کوچس اس میں سے لکنا ہے مگر ابھی جو عرامباق اس کا ایک محیبر بنا ہوا ہے اور آجی غلام محمد صاحب نے کنٹینیو دیکھیں اگر دیکھیں کاشی صاحب ہے تو حاجی غلام حمد صاحب ہے جو ہے جو سندھ کے صدر بھی ہے کناچی کے صدر بھی ہے باسکٹ بال اسمیشن کے تو وہ بھی کام باسکٹ بال کے لئے کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو صرف آران باگ کے علاوہ کوئی ایسا باسکٹ بال کوٹ نظر نہیں آرہا اگر ہم دیکھیں تو صرف KMCA اسکورٹس کمپلیکٹ شاہ فیصل کالونی پر چلے جائے تو وہاں ایک باسکٹ بال کوٹ ہے تو سمجھتے ہیں کہ پلرس نکلیں گے کہاں سے پرے باسکٹ بال بہت ہوتی تھی آپ کو میں بتاؤں سات آٹھ جگہ اس کے کوٹ تھے جو نازمہ سات نمبر پہ کوٹ تھا جو ٹوڑ گیا اور وہ گرین لائن کے نظر ہو گیا اسی طرح آپ کا نیشتر پارک میں باسکٹ بال کوٹ ابھی بھی موجود ہے مگر اس میں وہاں پر عظیم و شان کی ٹیم کھلتا تھا وہ بھی ابھی نہ اس میں پہ شاہ فیصل میں ایک باسکٹ بال ہے اب کے ایم سی میں بہت زبردست ابھی مرتضی واب نے اپننگ گئے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باسکٹ بال اب جا کر یہ دو تین سالوں میں جب سے حاج غلام احمد کراچی باسکٹ بال کے صدر ہیں کے پی بی اے کے تو انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور تکہ زور ٹورنمنٹ کرا کرا کے انہوں نے ابھی جو بلوشتان میں نیشنل ہوئی ہے باسکٹ بال بھی تو وہ گریٹ ٹو کا تھا وہ نیشنل جو ہوئی ہے اس میں انہوں نے فائنل میں پارٹیسپیٹ کیا فائنل بہت بہت اچھی ٹیم میچ کھیلا مگر وہ فائنل ہار گئی مگر انہوں نے گریٹ ون میں کالیفائی کر لیا اگلے سال جب یہ ٹورنمنٹ نیشنل ہوگا تو وہ گریٹ ون کی طرف سے بہت کراچی کھیلے گی اور ویسے جس طرح جمناسٹک کی بات ہو رہی ہے تو جمناسٹک کے اندر سمجھتے ہو کہ کہ جس طرح اسکول کی سطح پر بہت کم ایسے چیزیں پروائید ہوتی دکھائی دیتے ہیں تو ورکشوپ کا اندرکات کتنا اہم سمجھتے ہوئی جمناسٹک کے حوالے سے بھی اسکولوں میں ہونا چاہیے جی جی اس میں جائر سی بات ہے ورکشوپ تو ہر جگہ پڑھنا چاہیے تب ہی ہمارا گیم پرموٹ ہوگا جیسے ایلفہ کولی نے ہمارے گیم کو پرموٹ کیا عزت دیئے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں ویسے اور بیسکلی مجھے یہ بات بھی ہمارا سمجھ کرنی تھی جمناسٹک کے حوالے سے کہ ہمارے فیوچر میں نیشنل گیمز آ رہے ہیں ہمارا سمجھ کے لگتا ہے جمناسٹک کا سندھ میں ہی اگر یہ کوشش کرے فیڈریشن یا گورنمنٹ کے ہمارے کیمپ لگ جائے سنی یونیورسٹی اپ جام شوروں میں ہمارے انٹرنیشنل ہمیں سمان پر پریٹیس کرنے کی مدیت اگر ٹائم مل جائے تو ہم انشاءاللہ پروزشن لے جائے نیشنل کرے یا انٹرنیشنل ریو پر فیڈریشن آرگنائز کرتی ہے ان کا جو کہنے کا مقصد ہے سن ان کی ایسیشن کرے گی سن جمناسٹک ایسیشن باقادہ سن میں ٹائل دے کر جو ان کے پانچوں ساتوں زیلہ ہیں جس پہ آپ کا کراچی ایدربا سکر لارگانا ان بیسے بچوں کو ٹیم لگال کے باقادہ صحیح کہنے کے نیشنل سے پہلے جو ہے نا یہ ایک ہفتے کا وہ لگاتے ہیں کیم مگر اس کیم کو تھوڑا سا طویل دینا چاہیے تاکہ بچے ہمارے کراچی کے جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سن کی طرف سے جو نیشنل میں ابھی کھیلیں گے تو وہ جا کر وہ لے مگر ان کے سامنے جو نا دوسرے دیپارٹمنٹ ہے آرمی آرمی نمبر ون بہت ہی سٹرونگ ہے آپ کو بتا دوں میں جمناسٹک میں ہر جمناسٹک کے ایونڈ میں وہ ہمیشہ فرز پوزیشن لیے پہلے ہمارے دور میں ہر ڈپارٹمنٹ کھلا ہوتا تھا تو بچوں کو روزگار ملتا تھا جب روزگار ایک طرف سے پیچھے سے روزگار ملے گا تو وہ اپنے طور پر اپنے گیم کو زیادہ فوکس کر پائے گا تو اب جو نا دپارٹمنٹ بند ہو گئے سارے ڈپارٹمنٹوں سے بچوں کو نکال دیا وہ بڑھیں گے یا کھیلیں گے یا جا کے اپنا گھر چلائیں گے بہت سارے گھر ماشر ابھی بھی ایسا ہے جو میڈل کلاس ہیں جو رکشا ٹیکسی آپ کے ہوکی کے نیشنل پیلیئر جو کھیل چکے بچوں ہم نے خود اپنے آنکوں سے دیکھا وہ ٹیکسیاں چلا رہے ہیں اور بائیکیں چلا رہے ہیں تو جب ان کو ڈپارٹمنٹ نہیں ملے گا ان کو روزگار نہیں ملے گا ابھی ہاں کیڈی نے ابھی ایک انیشیٹیف بہت اچھا اٹھا ہے جنہوں نے لڑکیوں کو لڑکوں کو کرکٹ میں لڑکوں کو انہوں نے ابھی 16 لڑکوں کو انہوں نے اپرمنٹ کیا اور اوکی میں لڑکیوں کو اپرمنٹ کیا یہ ایک نیا انیشیٹیف دینا چاہیے پہلا پہلا کسرہ انہوں نے سٹارٹ کیا ہے ہم میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ آئے اور ہر گیم میں پرموٹ کرے صرف کرکٹ ہی نہیں ہے ہاکی ہے بہتر دیگر گیم ہے انڈور گیم ہے ایتھلیٹی کا مہارا مدر آف گیم ہوتا ہے اولمپک بینڈمنٹن میں ہمارے بچے پیچھلے آپ کو بتاؤں کہ یہ سب جو نیشنل نیبل پر گیا ہے مہانور کیسے گئی ہے پہ کراچی کی وہ آخر کرکر آج وہ واقڈا سے اور ادھر سے گئے لی تو یہ کراچی ہی کیا ہے یا سندھ کے بچے ہیں ان کو اگر پرموٹ کیا جائے سندھ حکومت نیبل پہ اور ایسی سوچیشن بھی اس کو پرموٹ کرے تو انشاءاللہ کیوں نہیں پاکستان کنا اس پہ بہت وقت چاہیے اگر اس پہ دسکیشن ہو تو اس وقت پرگرام میں ٹائم کم ہے علشبہ حیدر آپ کا بہت بہت شکریہ محمد ویس آپ کا بہت بہت شکریہ کاشی فاروقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کراڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسے کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات